بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی بلیڈ پریشر کیا آپ ہائی بلیڈ پریشر کے مرض کا شکار ہے؟ کیا آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا؟ اگر آپ ہائی بلیڈ پریشر کا مستقل علاج کرونا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا خطاق لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امیل کو تو ہم سب کریئے سے ہوں گی آج ہم ایک ایسے مرض پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا شکار کسی وقت میں صرف ادیر عمر افراد ہی ہوتے تھے لیکن اب وہ دن جا چکے آپ تو یہ مرض نوجوانوں کو بھی اپنی لیڈ پیٹ میں لے رہتا ہے جن میں ایک پچیس سے اٹھائی سال کے دریمان کی عمر کے افراد شامل ہے ناظرین جب آپ کا دل دل دلگتا ہے تو خون آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے اور اسے مطلوبہ طوانائی اور اکسیجن میں ہیہ کرتا ہے خون گردش چگان نصوں کی دباروں پر دباؤں ڈالتا ہے خون کے اس دباؤں کو بلیڈ پریشر کہا جاتا ہے بلیڈ پریشر کو جاننے کا واحد طریقہ ہے اس کی پیمیش جب بلیڈ پریشر کی پیمیش ہوتی ہے اسے دو ادار میں دکھا جاتا ہے مثلا نیچے 80 اور اوپر 120 اگر آپ کا بلیڈ پریشر 90 اوپر اور 140 یا سے زیادہ ہو یہ کیفید کی افتت تک برکار ہے تو آپ کو ہائی بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے یا اگر دونوں میں سے ایک ادار بھی زیادہ ہو تو بھی آپ کے وہ ہائی بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے ہائی بلیڈ پریشر سے آپ اپنے آپ کو بیمار محسوس نہیں کریں گے لیکن یہ صحت کے لئے انتہائی خطناک ہو سکتا ہے اگر اس کو کام نہ کریں تو یہ دل خون کی نسوں وہ دوسرے حضار کو بربار بھی کھا سکتا ہے یہ آپ کی صحت کے لئے سنگین مسائل بھی پیدا کھا سکتا ہے بلیڈ پریشر دورے حاضر کی ایک عام اور خطناک بیماری ہے جس کی بریادی وجہ شرینوں میں تنگی کے باعث دورانے خون کا غیر مربوط ہو جانا جو لوگ حد سے زیادہ چکنائے میں لے کھانے گائے کا گوش یا بیکری کے اشیاء کھاتے ہیں ان میں یہ تکلیف زیادہ پائی جاتی ہے اسی طرح سے حد سے زیادہ کائلی سوچتی اور عام طلبی یعنی جسمانی کام کاج نہ کرنے کے عادر بھی بلیڈ پریشر کا سباب بنتی ہے انہیں سباب کے باعث جسم میں چربیلے مادوں یعنی کلوسٹور کی برپور افضائش ہوتی ہے اور جب یہ کلوسٹور شرینوں میں پہنچتا ہے تو یہ باریک باریک شرینوں کے دور سے چپک جاتا ہے جس سے شرینیں تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی ساتھ میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے جس سے دلانو خون میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس رکاوٹ کے باعث دل کو پورے جسم تا خون کنچانے میں بہت بینک کرنے پڑتی ہے جس سے دل کے ایک فعال میں بھی زوف آ سکتا ہے نشہ سرگر نوشی بھی ہائی پلیٹ پیشن کی این وجہ قرار دیا گیا ہے موٹے لوگوں کو سب سے پہلے بیماری بلیٹ پیشن ہی ہوتی ہے یہ بیماری نائک خموشی سے بڑھتی ہے لہذا مریض اس وقت اس کی طرح توجہ نہیں دے سکتا مگر جب بیماری میں اضافہ ہوتا ہے تو علامات میں بھی شیدہ تعلی لگتی ہے ہائی پلیٹ پیشن کی سب سے بڑی علامات سر کا بوجھلپن ہے علامات یہ اس کے ویسے سردار بھی ہوتا ہے کنپٹیاں اور آنکھوں کے کوپٹیں باری ہوتے رہتے ہیں سانس کھولتا ہے ہنکھوں میں جلم کے ساتھ ساتھ چنگاریاں سے اٹھتی نظر آتی ہے مزار چکرا ہو جاتا ہے بات بات پر غصہ آ جاتا ہے جسے میں گرمی ہاتھ میں سوئیات چکتی رہتی ہے چہرے کے رنجت سرکھ دکھائی دیتی ہے ناظرین تمام امراض بشمول ہائی پلیٹ پیشن کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طریقہ علاج ہی ہے سب سے زیادہ امیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے تاثیر دانکہ مہاری نے اس خاموش قاتل بیماری کی روک تھام کے لیے اپنے فقہیت امیسال تجربات کے روشنی میں ہائی پلیٹ پیشن کے لیے بہت کامیاب دوسرہ تیار کیا ہے اس کی منفرد اہم خوبی ہے یہ وقتی آرام کے بجائے بیماری کو مستقل طور پر ختم کرتا ہے یعنی اس مرقب سے شرینوں میں جمع شدہ تربیلے زراد مسئل فلسٹرول تیلی ہو جاتا ہو کر خارج ہوتے ہیں اور شرینیں اپنی اصل حالت پر آ جاتی ہیں اور درانے خون میں ہونے والی رکاوٹ دور رہتی ہے ہمارے اس علاج سے سر، دک، چکرانہ، مطلی، گبرات، سینے کا بول، ہارکوں کی جلن جسم کی گرمی اور آنکھوں کے باری بند سے مکمل نجات ملتی ہے مریض مکمل طور پر صحت مند ہو جاتا ہے جو لوگ گولیاں کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں اور پھر بھی آئی پلیٹ پریشن کٹرول نہیں ہوتا وہ ایک بار تاثیر دونوں پر ضرور تشریف لائیں یہاں ہائی پلیٹ پریشن کا علاج مکمل تشریف سے بات کی جاتا ہے اسی وجہ سے محارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرتے ہیں مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرتباہ کو مشتمل نسخجات ناصر ہائی پلیٹ پریشن سے اکچاتے ہیں بلکہ دوبارہ یہ مز نہیں ہونے دیتا میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قدرتی علاج پر بوسا کریں کیونکہ یہ وائد علاج ہے جس سے کسی بھی قسم کے سائٹ فیکٹ نہیں ہے ناظرین غزا اور پریشن زیادہ ماز میں بہت معمون ہوتے ہیں اسی سطحے میں کچھ ادریاز اور پریشن بتاتا ہوں نمک کے زیادہ استعمال آپ کے بڑھ پیشن کو بڑھاتا ہے بلکہ افراد کو ہر روز 6 گرام سے زیادہ نمک نہیں کھانا چاہیے پھلوں اور سبزوں میں پٹاشیم ہوتا ہے جو بڑھ پیشن کو کم قدرے میں معمون ہوتا ہے بلکہ افراد ہر روز پھلوں اور سبزوں کا استعمال بھی کرنا چاہیے زیادہ چکنائی والے اگزائیں کے کھانے سے آپ مٹاپیہ کا شکار ہوتا ہے جس سے آپ کا بڑھ پیشن بڑھ سکتا ہے چکنائی والے اگزائیں آپ کے لئے کلوسٹورٹسٹوں میں بھی اضافہ کرتی ہیں جس سے دورانے کل یا فارج کے خطرہ بڑھ جاتا ہے زیعتون کا تیل سورج مکھی کا تیل بہتر ہے لیکن اس کو بھی کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کا وزن کم ہے تو آپ کی ہائی پرپیشن کم کدھے میں معامل ہوگا اس سے دل اور جسم دونوں صحیح بڑھ نہیں ہے وزن کم کرنے کا مطلب خوراک سے پریز ہر گز نہیں ہے اس کا مطلب آپ کے طرح سے زنگی میں وہ چھوٹ چھوٹی تبلیہ ہیں جنہیں آپ دعا سکتے ہیں تباکو نوشی امراض دل اور فارج کا سباب بنتے ہیں تباکو نوشی کو نہ کرنے والوں کے نسبت تباکو نوشی کرنے والوں کو دل کا دورہ پڑھنے کا خطاق دو گناتا ہے تباکو کو جبانا نسواب لینا اسی طرح خطناک ہے سردی ہائی پرپیشن کے میزوں کے لیے بھی پرشانے کے سباب بن سکتی ہے اور آئے ایسے میں انہیں کھانے پینے میں خصوصی توجہ کے ساتھ تیل اور مکھن سے بنے کھانوں کے جیسے اثر بڑتا چاہیے اس کے اندلت مزید معلومات اور انمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب ٹیلنگ تاثیر دوانہ افیشل وزٹ کریں اگلے معلومے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ افیشن میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ